بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا گوڈ ماننگ خوش آمدید ہوپسوک کے سب ٹھک ٹھا خیر و آفیت سے ہوں گے آپ سب جانتے ہیں پچھلے دنوں میں نے آپ کے سامنے پنچائتوں کے والے سے ایک خبر رکھی تھی اور کل کا دن یعنی آٹھ تاریخ بڑا ایمپورٹنٹ دن اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ آخری دن ثابت ہوگا ان تمام لوگوں کا جو بیڈی سیز ہیں یا پنچائت میمبرز ہیں لیکن اس میں ایک ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ان کے مدت کے اختام سے قبل ہو رہی ہے اور سرکاری زرائے نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے یعنی آپ پنچوں اور سرپنچوں کے ساتھ ساتھ بیڈی سیز کے جو مدت ہے وہ پانچ نو تاریخ کو جب ختم ہونے جا رہی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ یونین ٹیٹری کے اندر آگے پاورز کس کو دی جائیں گی کون ذمہ داری سنبھالے گا تو سرکاری زرائے نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس وقت جب مکشمیر یوٹی کے اندر انتظامیہ نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے ایک پروپوزل تیار ہے ایک تجویز تیار ہے جس پر حکومت کسی بھی وقت اعلان کرے گی جس میں تین لوگ کنسیڈریشن میں رکھے گئے ہیں نمبر ون is جو لوگ بلوگ ٹیولپمنٹ آفیسرز کہلاتے ہیں ویڈیوز ہیں نمبر ٹو پنچائت سیکرٹریز جن کو آپ ویل ویوز بھی کہتے ہیں اور تیسرے ایڈمنسٹریٹرز ایڈمنسٹریٹرز کون جو ان کے آس پاس ہیں آر ڈی 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 پارٹمنٹ کے ہو سکتے ہیں کسی اور ڈی پارٹمنٹ کے ہو جن کی ذمہ داری ویدن ایڈمنسٹریشن سرکار دے سکتی ہے کہ آپ نے آئندہ یہ کام کرنا ہے آپ نے جو فائنینشل پاورز ہیں اور جو باقی پاورز ہیں وہ ساری ایڈمنسٹریٹی پاورز بھی جو کہلاتی ہیں وہ ان لوگوں کے پاس رہنی ہے اب فائنل سرکار نے کرنا ہے لیکن یہ ایک پروپوزل تیار ہے سرکاری ذراعہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بی ڈی اوز اور پنچیز کی مدت کیا بڑھی گیا نہیں اس کے لئے ملاقاتیں کچھ نمائندوں نے دلی میں وزر داخلہ سے ضرور کی ہیں لیکن اس ملاقات میں بھی تک کچھ نہیں نکلا ہے نہ آفیشلز نے کوئی اس پر لبکشائی کی ہے مگر ایک کنفرمیشن ضرور ہوئی ہے کہ سرکار نے جمہ کشمیر میں آجی ڈی کے ساتھ مل کر رورل ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اور باقی جو متلقین ہے پنچائیت اس کو جو ڈیپارٹمنٹ دیکھتا ہے ان تمام لوگوں پر ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ یہ پاورز کس کو دی جائے آگے کس کو اختیارات دی جائے جب سر پنچیز نہیں ہے وہ پلان بناتے تھے جب پنچیز نہیں ہے وہ پلان بناتے تھے جب بی ڈی سیز ختم ہو گئے وہ پلان میں نہیں ہے تو اس میں تین طرح کے لوگ میں نے بتا دیئے ایک بلوگ ڈیویلپمنٹ آفیسر اس کے پاس پاورز رہیں گی یا نہیں یہ کچھ دنوں میں فیصلہ ہونا پروپوزل میں نام گیا ہے اور دوسرا بی ڈیوز کے علاوہ جو دوسری بڑی ذمہ داری دی گئی ہے وہ دی گئی ہے پنچائیت سیکرٹری کو لیکن یہ سرکاری ذراعہ نے ڈرافٹ کے ذرگے تصدیق کیا مگر ابھی اس کا جو فارمل آرڈر ہے اس کے علاوہ جو ایک اور ذمہ داری کسی پر اگر جانی ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹرز ہیں ایڈمنسٹریٹرز کے کون سے افسر ان دو لوگوں کے ساتھ مل کر آئندہ کا پلان بنائیں گے حکمتی عملی بنائیں گے ان کے معاملین ایک طرح سے ہو گئے ان کو ہیلپ کریں گے ان پر ایک بڑی ذمہ داری آئید ہونے جا رہی ہے پروپوزل تیار ہے ڈرافٹ تیار ہے کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے اور تین افسران جن پر ایک بڑی ذمہ داری آئندہ دنوں میں آ سکتی ہیں آپ سب جانتے ہیں کل ملاکر پچیس ہزار کے آس پاس پنچیس سر پنچیس ہے ویسے تو بیالیس سو اکیانویں فو تھاوزنٹ چو ہنڈرڈین نائنٹی ون پنچائجس ہیں بیڈی سیز تین سو دس ہیں لیکن بیڈی سیز حکومت کے مطابق دو سو اسی ہی کام کرتے ہیں تیز کم ہیں تو ان کی بھی مدت جو ہے وہ کل ختم ہونے جاری ہے پرسو نو تاریک سے آفیشلی ان کا جو کام ہے وہ بند ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک بڑی یا میجر ذمہ داری جو ہے وہ پچیس پر تھی اب جب یو ٹی کا نیکس بجٹ آئے گا جب کشمیر کا بجٹ چکے نئی دلی سے اعلان کیا جاتا ہے تو بجٹ بھی تیار ہو رہا ہے اور اس بجٹ کے لیے کہیں پر جو فائننشل اور ایڈمنسٹری پاورز ہے اس کا کوئی غلط استعمال نہ اٹھائے اس لیے حکومت سوچ سمجھ کر اس پر ابھی تک کوئی لبکشائی نہیں کر رہی ہے لیکن ایک چیز یہ ضرور سوچ رہی ہے کہ کل کو کہیں غلط استعمال ہوتا ہے تو پوری پنچائت یا پورا بلوک اس کا خمیازہ بھوگ دے گا اس لیے سوچ سمجھ کر اس کے لیے اگدمات اٹھائے جا رہے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ یونین ٹیٹری کے اندر کس طریقے سے جمہو کشمیر کے اندر ترجیح بنیاد اوپر آگے لے جانا ہے مطلب کوئی سڑک ادھوری ہے کسی ایریا کے اندر پی ایم اے وائی سکیم کے تحت کام پورا نہیں ہو سکا ہے گاؤں کے اندر مرکزی معاملت والے اسکیموں کو ایمپلیمنٹ کرنے میں ابھی تک پوری طریقے سے کامیابی نہیں ملی ہے تو وہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کو دیکھا جائے گا جن پر غور خوض کیا جائے گا جس کے بعد حتمی فیصلہ حکومتی سطح پر کیا جائے گا تو ویڈیو کو شیئر کریں ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کیا آپ بی ڈی اوز کو یا پنچائد سیکرٹریز کو جائیں گے بلکل جائیں گے حکومت نے تجویز دی ہے مگر اس تجویز کے اعلان کے ساتھ ساتھ کے بعد بھی متوقع ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ایڈمنسٹریٹرز کچھ حکومتی افسران رکھے جائیں گے جو ویڈن ایڈمنسٹریشن ان لوگوں کی مدد کریں گے اور آئندہ دنوں کے اندر ایک مضبوط اور مربوط حکمتی عملی تیار کر کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کو آگے لے جائے جائے گا